دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا سامپ کونسا ہے تو آپ کے دماغ میں اینکونڈا کا نام ہی آئے گا لیکن دوستو ہماری زمین پر کچھ ایسے سامپ بھی موجود تھے کہ جن کے سامنے آج کا اینکونڈا بھی بچہ ثابت ہو گیا دوستو ڈائنو سورس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ جس کو دنیا کا سب سے بڑا جانور کہا جاتا ہے مگر یہ سامپ اس سے بھی مقابلہ کر لیتا تھا جی ہاں دوستو آج ہم اسی سامپ کے بارے میں حیران کن حقائق جانیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو ٹرپل اے ڈسکوری پر خوش آمدید کہتے ہیں جی ہاں دوستو دنیا کے اس سب سے بڑے سامپ کا نام ٹائٹا نبوہ تھا دوستو یہ ایک ایسا سامپ تھا کہ جس کو تصفیروں میں دیکھ کر ہی انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دوستو اس سامپ کے بارے میں دنیا کو کس طرح سے معلوم ہوا اور اگر وہ اس وقت زندہ ہوتے تو کیا انسان اس زمین پر رہ پاتے ان سب سوالوں کے جواب آپ کو آج کی ویڈیو سے حاصل ہوں گے تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کو اس سامپ کے بارے میں پتا کیسے چلا جو لاکھوں سال پہلے ہمارے زمین پر راج کیا کرتا تھا دوستو یہ داستان شروع ہوتی ہے دوہزار نو میں کہ جب کارلوز جرمیلو کولمبیا کی ایک بہت بڑے کوئلے کی کان میں ریسرچ کر رہے تھے جس کا سائز تقریباً آٹھ ہزار فٹ سے بھی بڑا ہے دوستو ان کے ساتھ کچھ ماہرین سائزدان بھی تھے تحقیق کی دعا انہیں وہاں سے کچھ پودوں کے فوسلز ملے دوستو جب ان پر ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ پانچ چھے کروڑ سے پہلے سال کے تھے ان فوسلز سے یہ بات سامنے آئے کہ آج سے پانچ کروڑ سال پہلے یہاں پر ایک بہت بڑا جنگل ہوا کرتا تھا دوستو اب یہ بات بھی یقینی تھی کہ یہاں پر جنور بھی ہوئے ہوں گے جی ہاں دوستو اس کے بعد جون بلوک اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس جگہ پر تحقیق کرنے کے لئے گئے تحقیق کی دوران انہیں وہاں سے ایک دو جنوروں کی نہیں بلکہ تیس مختلف جنوروں کی بہت سویدہ ہڈیاں ملیں دوستو ان میں سے بیشتر ہڈیاں کچھوے اور مگر مچ کی تھی دوستو اس کے بعد ان نمونوں پر مزید تحقیق کرنے کے لئے ان کو یونیورسٹری آف فولوریڈا میں بھی بیش دیا گیا مگر وہاں سے مزید حقائق سامنے آ گئے کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا جی ہاں وہ بہت بڑے سائز کی ہڈیاں معلوم تو مگر مچ کی ہوتی تھی لیکن جب ان پر مزید تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئے کہ ان کا تعلق مگر مچ سے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق سے ہے دوستو پھر وہاں سے دنیا پر ٹائٹا نبوہ کا راز کھلا تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے ٹائٹا نبوہ کا راز دنیا پر آشکار کیا جی ہاں دوستو ٹائٹا نبوہ کو جیسن بورنی نے فولوریڈا کی یونیورسٹری میں دریافت کیا دوستو اس کے بعد ٹائٹا نبوہ کی ہڈی کو اس وقت کی سب سے بڑی گرین اینکونڈا سے کمپیئر کیا گیا تو ان دونوں میں بہت فرق پایا اس پر پوری دنیا بہت حیران ہوئی اور اس سام پر مزید تحقیق شروع ہو گئی دوستو پھر کچھ ایسے نتائج سامنے آئے کہ جس نے پوری دنیا میں حل چل مچا دی جس میں یہ بتایا گیا کہ ٹائٹا نبوہ کی لمبائی پچاس فٹ تھی اور اس کا وزن ایک ٹن سے بھی زیادہ تھا جی ہاں دوستو ایک انسان جتنا چوڑا اور پانچ منزلہ عمارت سے بھی انچا سام دنیا کا سب سے بڑا سام بن گیا دوستو کوئلے کی کان سے ملنے والے مگر مچ اور کچھوں کی ہڈیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت یہ جنور ٹائٹا نبوہ کی خوراگ تھے دوستو آپ نے اینا کونڈا کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے تو اس کے اردگید گھیرہ ڈال لیتا ہے اور وہ اپنے وزن سے چار گناہ وزن جنور کو بھی بہ آسانی کھا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ شکار اس کو دو ماہ تک کیلئے کافی ہوتا ہے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی جنور اپنے سے چار گناہ بڑے جنور کو کیسے کھا سکتا ہے کیا ایسا ممکن ہے یا پھر صرف موویز اور تصفیروں میں ہی ایسا دکھایا جاتا ہے لیکن دوستو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اینا کونڈا سام کے جبڑے فلیکسبل ہوتے ہیں کہ جو تقریباً 180 ڈگری تک کھل سکتے ہیں مگر دوستو ٹائٹا نبوہ کا معاملہ اس سے بھی بہت مختلف ہے دوستو یہ چھے فٹ تک اپنا مو کھول سکتا ہے اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹائٹا نبوہ ایک ہرن سے لے کر چھوٹے افریکن ہاتھی کو بھی بہ آسانی کھا سکتا ہے دوستو یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج سے چھے کروڑ سال پہلے ٹائٹا نبوہ کا سائز اتنا بڑا کیوں تھا صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے کچھ اور جنور مثلاً مگرمچ، ریچ اور کچھوے کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا تھا دوستو اس پر سائنس دانوں نے بہت تحقیق کی اور پھر یہ نتیجہ نکلا کہ مگرمچ اور سامپ کول بلیڈڈ جنور ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام جنور کا خون بہت تھنڈا ہوتا ہے اور انہیں اپنی باڈی ٹمپریچر نارمل رکھنے کے لیے گرم علاقے میں رہنا پڑتا ہے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ امریکہ بہت سرد ملک ہے اور اسی وجہ سے وہاں پر پائے جانے والے سب سے لمبے سامپ کی لمبائی صرف آٹھ فٹ ہے اور اگر ہم تپتے ہوئے سہراؤں یا ایمیزون کے جنگلوں میں پائے جانے والے پائی تھون سامپوں کی بات کریں تو وہ اس سے کئی گناہ زیدہ ہیں سائنس دانوں کو اب یہ بات تو سمجھ آ چکی تھی کہ پانچ کروڑ سال پہلے زمین کا ٹمپریچر بہت گرم ہوتا تھا اسی وجہ سے تمام کول بلیڈڈ جانور مسلسل بڑھتے رہتے تھے لیکن دوستو اس کے بعد جب آہستہ آہستہ کلائیمٹ چینج آنا شروع ہو گیا تو ٹائٹان ابوہ بھی ختم ہو گئے دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا مگرمچ اور ٹائٹان ابوہ پورے جنگل پر راج کرتے تھے اور اگر وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے تو مگرمچ پانی میں چلا جاتا دوستو اس کی وجہ یہ تھی کہ مگرمچ کی جلد بہت سخت ہونے کے باعث ٹائٹان ابوہ اسے حضم نہیں کر سکتا تھا اب بات کرتے ہیں ٹائٹان ابوہ کے شکار کے بارے میں دوستو ٹائٹان ابوہ تری اور خوشکی دونوں پر رہ سکتا تھا اسی لیے وہ اپنی بھوگ مٹانے کے لیے بڑی مچھلیاں، ہیرن، چھوٹے مگرمچ وغیرہ کو کھاتا تھا دوستو اپنے بہت زیادہ وزن کی وجہ سے وہ درختوں پر نہیں جا سکتا تھا اور وہ زمین پر ہی گھومتا تھا دوستو جب ٹائٹان ابوہ کسی جانور کا شکار کرنے لگتا تھا تو اس کے گہرہ ڈال کر اسے اپنے موں میں لے لیتا تھا جس کے باعث اس کا دل سب سے پہلے بند ہو جاتا تھا اس کے بعد وہ اسے آسانی سے نگل سکتا تھا اب اس پر بات کرتے ہیں کہ اگر ٹائٹان ابوہ آج کے دور میں ہوتا تو وہ کہاں پایا جاتا جی ہاں دوستو اگر ٹائٹان ابوہ زندہ ہوتا تو وہ برازیل اور کولمبیا جیسے علاقوں میں پایا جاتا دوستو پھر ان کے شکار بسیف جانور ہی نہ ہوتے بلکہ انسان بھی اس کی زد میں آ جاتے پھر شاید ان ملکوں میں اتنی آزادے سے انسان نہیں رہ سکتے کیونکہ پھر ٹائٹان ابوہ کے آنے کا ہر وقت خوف لگا رہتا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے گھروں کے باہر کرنٹ لگانا پڑتا کہ ٹائٹان ابوہ اندر نہ آ سکے لیکن دوستو پھر ٹائٹان ابوہ سے اپنی جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا لیکن دوستو اب اس کی نوبت کبھی نہیں آئے گی کیونکہ سائنس دانوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آئندہ کبھی بھی زمین پر ٹائٹان ابوہ نہیں آ سکتا لیکن اس دنیا میں ابھی بہت سے خطرناک سام پائے جاتے ہیں اگر آپ کو جاننے کے لئے خواہش مند ہیں تو اس پر ہماری ایک ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو سے بہت انفرمیشن ملی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں